ہیلو بیوٹی فل پیپل دس از سمارٹ پروگرامین اور آج ہم لوگ ویٹ اسکول میں ڈسکس کرنے والے ہیں کنٹرل شیڈ کا پارٹ ڈو سامنے آپ کو یہ پورا کنٹرل پینل نظر آرہا ہے اس میں ویریس بٹنز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ سامنے آپ کو یہ کنٹرل نظر آرہا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے پروگرام ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس پورے کنٹرل شیڈ کے اندر کو رن کرنا ہے اگزاس فین کب چلانے ہیں کتنے ٹائم کیلئے چلانے ہیں بلب کب اون کرنے ہیں اوف کرنے ہیں وینٹ کب کھولنے ہیں کب بند کرنے ہیں کولنگ پیٹ کو کب اسٹارٹ کرنا ہے کب بند کرنا ہے آج ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں about the وینٹیلیشن and temperature management جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں گرمیوں میں 40 سے 50 degree centigrade temperature جاتا ہے اور سردیوں کے اندر لگ بگ 10 degree centigrade تک temperature آ جاتا ہے یا اسے بھی کم پر عمومن control شیڈ وہاں پہ بنتے ہیں جہاں پہ میدانی لائک ہوتے ہیں میدانی لائکوں میں عمومن 10 degree centigrade 8 degree centigrade تک temperature جاتا ہے اب اس کو manage کیسے کیا جائے برٹس کی ideal گروت کے لیے 24 degree centigrade جو room temperature ہے وہ ideal ہوتا ہے اس پہ اس کو بہترین طریقے سے وہ گرو کر سکتا ہے 5 سے 6 ہفتوں کے اندر اندر control شیڈ کا جو time period ہوتا ہے وہ 5 ہفتے کا package ہوتا ہے اس کے اندر اندر ہمیں برویلر کو تیار کرنا ہے 2000 سے 2100-2200 گرام تک اس کا ویٹ لے کے جانا ہے اور اس کو sale out کرنا ہے اب اس سارے پروسیجر کو manage کرنے کے لیے ہم لوگ اگر گرمیوں کی example لیں گرمیوں کے اندر اگر 40 degree centigrade ہے تو ہم لوگ cooling پیٹ چلائیں گے اب cooling پیٹ کی limitation یہ ہوتی ہے یہ 10 سے 12 degree centigrade کو control کرتا ہے مطلب کہ اگر 40 degree centigrade باہر ہے تو یہ control chair کے اندر 28 degree centigrade temperature کرے گا اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا مسئلہ یہ آجاتا ہے یہ humidity کو increase کرتا ہے hubs کو increase کرتا ہے اس سے ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ اگر humidity 90% تک پہنچ جاتی ہے تو heat index بڑھ جاتا ہے اب heat index کیا ہوتا ہے heat index کا مطلب یہ ہے کہ temperature plus humidity temperature اگر 28 ہے humidity اگر 90 ہے تو یہ بن جاتا 118-120 اب heat index کی limit ہوتی ہے 120 اگر 120 تک یہ پہنچ جائے تو mortality ہونا start ہو جائے گی یعنی کہ birds flock کے اندر birds مرنا start ہو جائے گا اگر 30,000 کا flock ہے اگر یک دم اتنے birds مر جاتے ہیں تو جو اپنا honor ہے اس کو تو نقصان ہوگا financially اب اس کو کیسے control کیا جائے اس کو control کرنے کے لیے کرتے یہ ہیں کہ air velocity کو بڑھاتے ہیں air velocity کو کس طریقے سے بڑھاتے ہیں کہ چھت کے اوپر beam لگے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ 2 سے 3 feet کے پردے لگاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے cross sectional area کم ہوتا ہے cross sectional area کا مطلب یہ ہے کہ area multiply by height یعنی کہ width breathe کو multiply کریں گے height سے ability تو ہم لوگ control نہیں کر پاتے وہ تو 40 feet کی 40 feet رہے گی پر height کو ہم لوگ control کر سکتے ہیں تو height اگر 8 feet ہو جائے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ جیسے cross sectional area کم ہوگا decrease ہوگا تو automatically air velocity بڑھے گی air velocity بڑھنے کی وجہ سے birds کو تھنڈک کی رہات ہوگی جیسے گرمیوں میں ہمیں بھلے گرم ہوا اور تھنڈی ہوا اور جسم پہ لگتے تو ہمیں بھی cooling کا احساس ہوتا ہے ایسے ہی birds کو بھی comfort کا احساس ہوگا ایک تو اس طریقے سے سارے کو ہم لوگ گرمیوں control کرتے ہیں دوسرا یہ کرتے ہیں کہ exhaust fin بھی چلا دیتے ہیں number of exhaust fins بڑھاتے ہیں اور اس کا timer بھی increase کرتے ہیں یہ exhaust fins کیا کرتے ہیں کہ negative aesthetic pressure generate کرتے ہیں negative aesthetic pressure کس طریقے سے generate کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اندر کی جو ہبس ہے گرم ہوا کو اس کو بہار نکالتے ہیں تو اوپر جو vent یا inlet یا روشند دان چھوٹے چھوٹے لگے ہوتے ان fins کے اوپر وہ کیا دیگری سنٹی گری پر ہمیں ideal لکھنا ہے 24 دیگری سنٹی گری تو ہم لوگ کیا کریں گے ہیٹر کو سٹارٹ کر لیں گے ہیٹر کیا کرے گا ٹیمپریچر کو منیج کرے گا پر ہیٹر میں بھی سیم مسئلہ آئے گا گرم ہوا کا تو ہم 8 سردیوں میں ایک منٹ شروع شروع کے اندر پہلے وی کے اندر ہمیں 0.1 cfm رکھنا پڑتا ہے شیڈ کا پر برڈ کے لئے سیکنڈ وی کے اندر ہمیں 0.23 cfm رکھنا پڑتا ہے وی ٹیلیشن کا اور تھرڈ وی کے اندر 0.3 سے 0.4 تک اور جیسے ہی فورت وی میں جب برڈ میچور ہو جاتا ہے جب اس کا ہائپو تھلمس وغیر ہر چیز جنیٹ ہو جاتی تو ہم لوگ پر برڈ نہیں پر kg کے حساب سے cfm رکھتے ہیں سردیوں کے اندر 0.5 cfm ہوتا ہے اور گرمیوں کے اندر اگر مائلڈ گرمی ہے ہلکی پھلکی تو 0.7 تک اور اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو ہم اس کو 0.9 یا 1 cfm تک لے کے جاتے ہیں